جگنوں کے قد کو کتنا بڑا کر دیا گیا سورج کو پچھلی صف پہ کھڑا کر دیا گیا دوستو یہ اردو کا ہی احزاز ہے کہ مشاعرے کی رات ہو اور سورج کا دیدار ہو جائے تو آئیے آپ جو فرمادے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہماری لی طوفہ ہے اس مشاعرے کی رات کا آفتاب اس مشاعرے کی رات کا سورج جنابِ خرشید حیدر زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے تشریف لائیں اپنے کلام سے نفات ملائدہ فرمائیں سنیے دوستو اردو آئے کہ چاہے کیسے بھی آگ اس کے گھر لگ گئی چاہے کیسے بھی آگ اس کے گھر لگ گئی صدر صاحب چاہے کیسے بھی آگ اس کے گھر لگ گئی یہ تو تیہ بات ہے میرے سر لگ گئی حالاتِ حاضرہ کے پس منظر میں بھی کچھ شاعری لیکن دیکھیں شاعری اشارہ کناہوں کا نام ہے اگر کریکٹر کا نام لے دیا جائے تو مناسب نہیں ہے چیرمن صاحب چاہے کیسے بھی آگ اس کے گھر لگ گئی میں شورہ کرام سے گزارش کروں گا بھائی بیٹھ کے سن لو اس وقت میں نے آپ کو پوری رات سنا ہے اور موڈ میں سنائے آپ کو دیکھئے گا چاہے کیسے بھی آگ اس کے گھر لگ گئی یہ تو تیہ بات ہے میرے سر لگ گئی فصلِ گل میں تو یہ ہاد سے ہی ہوئے آگ بھڑکی کہیں میرے گھر لگ گئی نظام صاحب کہ فصلِ گل میں تو یہ ہاد سے ہی ہوئے آگ بھڑکی کہیں میرے گھر لگ گئی یہ ہار بہت گلوں میں استعمال ہو چکے ہیں میں تو بغیر ہار کے کام چلا لوں گا کہ چاہے کیسے رہی آگ اس کے گھر لگ گئی یہ تو تیہ بات ہے میرے سر لگ گئی فصلِ گل میں تو یہ ہاد سے ہی ہوئے آگ بھڑکی کہیں میرے گھر لگ گئی ملاحظہ فرمائیں آگ بھڑکی کہیں میرے گھر لگ گئی کیا غضب ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں کیا غضب ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھی خطا کس کی اور کس کے سر لگ گئی کیا غضب ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں کیا غضب ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھی خطا کس کی اور کس کے سر لگ گئی کیا کہیں تھی خطا کس کی اور کس کے سر لگ گئی ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں کیا غضب ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھی خطا کس کی اور کس کے سر لگ گئی ایک مشکل سے کاتا تھا توفان کو ایک مشکل سے کاتا تھا توفان کو آکے ساحل پہ شرط سفر لگ گئی کیا کہنے بھائی ایک مشکل سے کاتا تھا توفان کو مہندرزاد ایک مشکل سے کاتا تھا توفان کو آکے ساحل پہ شرط سفر لگ گئی دو شیر غزل کے پڑھ دوں ملاحظہ فرمائے کیا غزب ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں کیا کہنے تھی خطا کس کی اور کس کے سر لگ گئی آتش عشق تو آتش عشق ہے آتش عشق تو آتش عشق ہے شکل بھائی آتش عشق تو آتش عشق تو آتش عشق ہے لگ گئی تفاقن جدھر لگ گئی واہ 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 آتش عشق تو آتش عشق ہے کیا کہنے لگ گئی تفاقن جدھر لگ گئی رخ سے پردہ ہٹا تو رہے ہو مگر پھر نہ کہنا ہماری نظر لگ گئی رخ سے پردہ ہٹا تو رہے ہو مگر پھرنا کہنا ہماری نظر لگ گئی آتشِ عشق تو آتشِ عشق ہے لگ گئی تفاقا جدھر لگ گئی آتشِ عشق تو آتشِ عشق ہے لگ گئی تفاقا جدھر لگ گئی رخ سے پردہ ہٹا تو رہے ہو مگر پھرنا کہنا ہماری نظر لگ گئی بہت شکریہ افراتِ ذر تو میرا مقدر نہیں رہا کیا کہنے ہیں افراتِ ذر تو میرا مقدر نہیں رہا لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا کیا کہنے ہیں یہ نئی شائر سنیے گا مستقیم صاحب افراتِ ذر تو میرا مقدر نہیں رہا لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا چلیے شکریہ آپ کی داد مل گئے میں سماشتا ہوں اہل سنبل کے ایک دانشور کی داد ملی بہت شکریہ اہل سنبل میں سے ملاحظہ فرمائیں کہ افراتِ ذر تو میرا مقدر نہیں رہا کیا کہنے ہیں لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر کیا کہنے وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا دیکھیں اگر دس ہزار کا ماجمع بھی ہوتا میں اسی موڈ میں پڑھتا ملاحظہ فرمائیں میرے لئے بارہ جنگ میں کاغذِ افرات سے کیا ہوتا ہے حمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے رہت بھائی کا مطلب ہے یہ تو میں اس کا سہرہ لئے ملاحظہ فرمائیں کہ افراتِ ذر تو میرا مقدر نہیں رہا لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا یہ قول تو بجا کے سکندر نہیں رہا لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا نواب صاحب وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا کیا کہنے شورہ اکرام خاص طور سے سنے ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا اب ہو نہ ہو فساد کوئی در نہیں رہا اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمین پر نہیں رہا محسوس یہ ہوا میں زمین پر نہیں رہا یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا بھائی غزل کی بڑی تعریف ہوئی آمیر نے غزل سنائی لیجئے میں ایک ایسی غزل آپ کو سناتا ہوں جو میں مشاہروں میں قطن نہیں پڑھتا لیکن آج جو میرے سامنے چہرے بیٹھے ہیں نا یہ واقعی غزل کے عاشق بیٹھے ہیں جسارت کر رہا ہوں سنو انتخاب صاحب آپ کو برحال مبارک بات اس لیے کہ آپ نے ایک عدبی محفظ سجائی ہے لیکن تعلق آت کا دھیان نہ کھا کر رہا ہو غزل پیش کرتا ہوں نظام صاحب خاص طور سے سنو اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے شبِ حجر بیمار دم توڑ دیں گے شبِ حجر بیمار دم توڑ دیں گے سلامت رکھے اللہ ملائلہ فرمائن ملائلہ فرمائن اگر تم نہ آئے قسم توڑ دیں گے شبِ حجر بیمار دم توڑ دیں گے شبِ حجر بیمار دم توڑ دیں گے شبِ حجر بیمار دم توڑ دیں گے محبت چھپانے کی رسمی روایات کیا کہنے ہیں محبت چھپانے کی رسمی روایات اگر تم نہ توڑ دیں گے ہم توڑ دیں گے بھائی 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 اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے بھائی 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 قسم توڑ دیں گے شبِ حجر بیمار دم توڑ دیں گے بھائی محبت چھپانے کی رسمی روایات اگر تم نہ توڑو گے ہم توڑ دیں گے بھائی 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 خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے خدا کی قسم ہم قلم توڑ دیں گے